بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساؤنڈ سے کم رہتی ہیں دوسرا سپر سونک میزائل جس کی رفتار سپیڈ آف ساؤنڈ سے زیادہ ہوتی ہیں جو کہ عموماً میک تری تک بھی جا سکتی ہیں اور تیسرے کروز میزائل ہائپر سونک کروز میزائل ہیں جن کی سپیڈ آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ ہوتی ہیں یعنی کہ میک فائیو یا اس سے زیادہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ انڈیا کے براموز کروز میزائل کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کہ ایک سپسونک کروز میزائل ہیں اور اس کا آنے والا نیکسٹ ویڈین ہائپر سونک کروز میزائل ہوگا یہی نہیں براموز میزائل کو دنیا کا سب سے تیز ترین سپر سونک میزائل سمجھا جاتا ہے جو کہ انڈین آرمی میں آپریشنل ہے دوستو فروری نائنٹی نائنٹی ایٹ میں انڈیا اور رشیا انٹر گورنمنٹ ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں جس کے تحت انڈیا میں براموز ایرو سپیس اسٹیبلش کرنا تھی تاکہ براموز میزائل کو پروڈیوز کیا جا سکے واضح ہے کہ بر براموز ایرو سپیس کا ذریعہی ڈیزائن ڈیویلپ اور پروڈیوز کی گئے ہیں اور براموز ایرو سپیس کمپنی انڈیا کی ڈی آر ڈی آر ڈی آر اور رشیا کی این پی او این کمپنی کا جوائنٹ وینچر ہے یہ کمپنی بارہ فروری نائنٹی نائنٹی ایٹ کو اسٹیبلش ہوئی جس کی کپیٹل شیر دو سو پچاس میلین یو ایس ڈالر تھے اس جوائنٹ وینچر کی فیٹی پوائنٹ پرسنٹ شیر انڈیا کے پاس ہیں اور اور انڈیا کی اس میں انیشیل کنٹری پویچن وان ٹوانٹی سک پوائنٹ ٹو فائن ملین یو ایس ڈالر تھی جبکہ رشین کمپنی کے اس میں شیرز فورٹی نائن پوائنٹ فائنٹ پرسنٹ تھے اور رشیا کی اس میں انیشیل کنٹری پویچن وان ٹوانٹی تری پوائنٹ سیون فائنٹ فائن یو ایس ڈالر تھی آگے بڑھنے سے پہلے بتا دیں کہ براموز میزائل کا نام دو دریاؤں پر رکھا گیا جو کہ انڈیا کا برامورترا اور روس براموز کا موسکیو ہے انڈیا براموز میزائل کا پہلا ٹیسٹ بارہ جون دوہزر ایک میں انٹیگریٹ ٹیسٹ رینج چندیپور میں کیا گیا تھا جس کے بعد دوہزر چار میں اس کا دوسرا ٹیسٹ موبائل لانچر سے کیا گیا اور دوہزر پانچ میں اسے سروس میں شامل کر دیا گیا پھر انڈیا نے اس کے کئی اور ویریانٹ بھی بنائے جیسے کہ شپ لانچ یعنی کہ شپ سے لانچ کیا جانے والا جو کہ نیوی کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اس کے علاوہ سب میرین لان جو کہ سب میرین سے لانچ کیا جاتا ہے واضح ہے کہ سب میرین ایک ایسی شپ ہوتی ہے جو کہ زیادہ تر سمندر کے انسائیڈی رہتی ہے اس کے علاوہ سرفیس لانچ اور ائر لانچ براموز میزائل بھی سروس میں شامل ہیں اور ریسیڈلی انڈیا نے سکوئی فائٹر جیٹ سے چار سو پچاس کلومیٹر رینج کے براموز کا تجربہ بھی کیا تھا اگر اس کے سپیکس کی بات کی جائے تو اس کی سپیڈ میک 3 پلس ہیں یعنی کہ آواز کی رفتار سے تین گنا زیادہ اس کے و وارہیڈ کا وزن دو سو سے تین سو کیجی تک ہے اور کنونشنل وارہیڈ کے علاوہ یہ نیوکلئر وارہیڈ بھی کیری کر سکتا ہے اس کا پروپیلین ٹو سٹیجز پر مشتمل ہوتا ہے پہلی سٹیج سالیڈ راکٹ بوسٹر یعنی کہ سالیڈ فیول سے پروپیل ہوتا ہے دوسرا رام جیٹ یعنی کہ لیکویڈ فیول پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی رینج کی بات کی جائے تو فائٹر جائرہ سے لانچ کی جانے والے اس کے ویرینڈ کی رینج چار سو پچاس کلوم کلومیٹر تک ہے جس کو مزید بڑھا کر آٹھ سو کلومیٹر تک بھی اپ گریڈ کیا جا سکتا ہے اور براموس مزائل کے سمندر سے لانچ کی جانے والے ویرینڈ کی رینج پانچ سو کلومیٹر تک ہے اور جبکہ خشکی سے لانچ کی جانے والے ویرینڈ کی رینج سو کلومیٹر تک ہے جبکہ اس کا ایکسپورٹ ویرین دو سو نوے کلومیٹر تک کی رینج رکھتا ہے اگر اس میزائل کے فلائٹ الٹیٹیوڈ کی بات کی جائے تو یہ تین سے چار میٹر سی سکریمنگ بھی کر سکتا ہے سی سکریمنگ اینٹی سی میزائل کی تقنیق ہوتی ہے تاکہ ریڈار اور انفراریڈ ڈیٹیکٹر سے بچا جا سکے اور اس کی ایکوریسی ایک میٹر تک بتائی جاتی ہے انڈیا اس وقت اس میزائل کے اگلے ورین براموس ٹو پر بھی کام کر رہا ہے جو کہ ایک ہزار کلومیٹر کی رینج رکھتا ہوگا اور یہ ہائپرسونک سپیڈ کا حامل بھی ہوگا یعنی کہ آواز کی رفتار سے پانچ گنا زیادہ اور بتائی یہ بھی جاتا ہے کہ اس کی سپیڈ ممکنہ طور پر میک ایٹ تک بھی ہو سکتی ہیں اس ورین کا ٹیس 2020 میں ہونا تھا لیکن اسے ڈیلے کر دیا گیا دوستو جنوری 2022 میں فلیپائن آرمی نے اعلان کیا تھا کہ وہ انڈیا سے براموس میزائل کی دو بیٹرییں کھری دیں گے جن کی کاسٹ اراؤنڈ 375 ملین یو ایس ڈالر ہوگی اس کے علاوہ کہیں دوسرے ممالک نے بھی اس میں دلچسپی دکھائی ہے جس میں برازیل، بیتنام اور اجیپٹ بغیرہ شامل ہیں تو دوستو آپ تک کے لئے بات اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی دوستو یہ تھی ہماری انڈیا براموس میزائل پر چھوٹی سی ویڈیو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبکرائب کر دیں آپ کا بہت زیادہ شکریہ